ملک ریاس کی گرفتاری کا حکم دے پوری ٹیم آ جاتی ہے ساری ایسے کہتے ہیں جیسے ملک ریاس معصوم ہو چیپ جسٹس نے کہا کہ ریپورٹ کی مزید تبشیش کر کے نیب کو بیج دی گئی پھر یہ لوگ جانی اور نیب جانے چیپ جسٹس نے استثار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک ریاس اماندار آدمی ہے چیپ جسٹس نے کہا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں جواب مانگا ہے اپنی پوزیشن واضح کری واضح رہی کہ مذکورہ کیس کی اکتیس دسمبر کو ہونی والی سماعت میں چیپ جسٹس آف پاکستان نیچے ارمین بہرے ٹاؤن ملک ریاس سے محاطب ہوتی ہوئے کہا کہ ملک ریاس صاحب آپ کا نام ہر جگہ کیوں آ جاتا ہے کراچی میں جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے جس پر بہرے ٹاؤن کے مالک ملک ریاس نے کہا کہ میں سارا کچھ سیٹل کرنا چاہتا ہوں آپ بس حکم کریں ملک ریاس کی اس بات پر چیپ جسٹس کا کہنا تھا کہ میں نے آپ سے ایک ہزار ارب روپے مانگے تھے آپ وہ دے دے چیپ جسٹس نے کہا کہ آپ ملک کو چلا رہے ہیں ملک کا مال واپس کریں زندگی گزارنے کے لئے آپ کو کتنی ارب روپے چاہیے وہ رکھ لی باقی دے دے آپ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پلات کا علم نہیں تھا ملک ریاس نے کہا کہ میں نے کبھی ملک نہیں چلایا میری جائدہ چاہے تو لے لے علی ریاس کا گھر چاہے تو لے لے شکر کریں پاکستان میں کوئی ستر منزلہ عمارت بنی ہے